نوری نوری تیر کا چہرہ تیرے محمد ہے جہرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیکم السلام علیکم وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ العلی الكبیر فتعالا اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم تبارک اللہ وحسن الخالقین واللہ غالب على عمره وإلى اللہ ترجع الأمور سبحان اللہ بیده ملکوت كل شيء وهو السمیع العليم سبحان اللہ سبحان اللہ وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمین بسم حال اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم على بذکر اللہ فاقمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ دروش شریف پڑھئے بلند آواز سے اللہم صلی علیہ سیدنا وشفینا ومولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات کا موقع ہے چھٹکارے کی نجات کی برات کی رات ہے بے سکتا آپ لوگ اس میں ذکر شکر عبادت و تلاوت بھی انشاءاللہ کریں گے تو چلتے چلتے ایک چھوٹا سا وظیفہ میں بھی آپ کو بتا دوں سبحان اللہ بڑا آسان اور بہت سواب آسان اتنا کہ ہر ایک کو یاد ہو اور سواب اتنا کہ سمالیں نہ سوال ملے سبحان اللہ وہ کیا ہے کلمہ طیبہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے بعد میں یہ اور کہلو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی اس طرح کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھو ایک مرتبہ پھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کلمہ پڑھو پڑھے لکے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے دماغ کام کرتے ہوں گے کہ اس میں کتنی فضیلت ہے اور آسان بھی بہت ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج میں میرا خال یہ ہے کہ آٹھ سات سال کے بعد شہر مرادبات کے اس عیدگاہ میدان کے جلسے میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں میں سمجھ رہا تھا کہ گرمی بہت ہے شاید پہلے جیسا مجمع اب نہیں ہوگا مگر پبلک دیکھ کے لگ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ گرمی اور سردی کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ اپنے دین و اسلام کو دیکھتا ہے بے شک بے شک اور اس صحیح بات ہے کہ یہ ہے دامن یہ ہے گریبہ آؤ مل کر کام کریں موسم کامو تک تے رہنا کام نہیں دیوان ہوگا واہ واہ سبحانہ ٹھاٹے مارتا ہوا یہ سمنگر تاحد نظر انسانوں کا یہ حجوم مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جلسہ مقبول ہوگا بے شک سبحان اللہ سبحان مجھے امید ہے اس لیے نہیں کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں بلکہ مجھے اس لیے امید ہے کہ ہمارا آپ کا پربردگار ارحم الرحمین ہے بے شک اس کے رحم و کرم سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج جب جلسے سے ہم لوگ جاتے ہوں گے یہاں سے اٹھیں گے تو فرشتے یہ کہتے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرما دی مجھے امید ہے انشاءاللہ اپنی وجہ سے نہیں آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحم و کرم کی وجہ سے اس کی رحمت سے کیا بائید ہے بولو اس کی رحمت سے کچھ بائید ہے کچھ بھی بائید نہیں ہے مجھے امید ہے کہ ہم آپ یہاں سے جاتے ہوں گے اور فرشتے یہ کہتے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ ماف کر دیئے مسلمانوں اس میں کون شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو صرف انسان نہیں بنایا ہے بلکہ مسلمان بنایا ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ان میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہمارا اسلام ہی ہے بے شک آج اللہ سے دعا کرو جیسے بھی موقع لگیں جہاں بھی موقع لگیں جتنے بھی ہو سکیں گڑ گڑا گڑ گڑا کر رو کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں خضو خشو کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی اسلام پر قائم رکھے اسی اسلام پر رہیں اسی اسلام پر مریں سمجھا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ جلسہ رنگ لائے گا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جو لوگ جائیں گے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے بھی جائیں گے حالات پلٹیں گے ماحول بدلے گا انقلاب آئے گا تاریخ اپنے دن دور آئے گی مکہ و مدینہ کی بادے بہاری چلے گی رحمت و کرم کی گھٹائیں بڑسیں گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں سے جہنے والا زندگی میں انقلاب لے کے جائے تھک جائے گا اب تک جو ہوا سو ہوا اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ آج دنیا کے اندر دنیاوی مادی طاقتوں نے اسلام دشمن پالیسیوں نے مختلف قسم کی تخریب کاریوں نے مغربی تحضیب نے انگلیس کلچر نے امریکہ بلٹین فرانس کناڈا اور جاپان کی مادی ترکتی آفتہ قوموں نے چیلنج دیا ہے کہ ہم اسلام کو مٹائیں گے اسلامی تحضیب کو دلائے دیں گے ہم مسلمانوں کو اس کے نبی سے دور کر دیں گے ہم ان کو مسلمان بن کے نہیں رہنے دیں گے ہم ان کے دلوں سے خدا اور رسول کی یاد نکال دیں گے لیکن مسلمانوں آج کے اس حضیم الشام جلسے میں ہمیں یہ چلنج قبول کرتے ہوئے اس بات کو پکاننا ہے تو نوٹی دینا ہے اگر دنیا نے اسلام کو مٹانے کی تھانی ہے تو ہم نے بھی اس پر فتن فیشن کے دور میں اس مغربی تحضیب کے دور میں اس انگلیس کلچر کے دور میں ہم نے بھی مسلمان بلکہ رہنے کی تھانی ہے ہم نے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت اسلام کونفرنس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ توفیق دینے والا ہے حق میں آج آپ کے سامنے یوں مسلمان سمجھو کہ میں کوئی تقریض کرنے بیٹھا ہوں لیکن میں یہی دل میں لے کے بیٹھا ہوں کہ آج یہاں سے جو جائے وہ کچھ نہ کچھ بن کے جائے کچھ نہ کچھ ہو کے جائے بے شکر مجھے کبھی کبھی احساسے کم تریمہ ہم لوگ پڑھ جاتی ہیں پبلک دیکھ کر کے جلسوں میں ہائے دن یہ لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کمی ہے پبلک تو اب بھی آتی ہے ہم بلاتے ہیں وہ آتی ہے پھر حالات قابو میں کیوں نہیں ماحول بدلتا کیوں نہیں کہ مسجدیں بھڑتی کیوں نہیں کہ چہرے سجتے کیوں نہیں کہ جوے شراب مٹھتے کیوں نہیں کہ ڈھول ڈھما کے پامال ہوتے کیوں نہیں کہ گنڈہ گردی بدماشی چوری ڈھکیتی عیاسی زناکاری بے پردگی غلیانیت فہاشی کہ گانے بجانے دنیا سے مٹھتے کیوں نہیں پبلک آتی ہے ہماری سنتی ہے کہ ہماری کمی تو نہیں ہے ہم کہنے والوں میں کمی پیدا ہو گئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آج میں ومید لیے بیٹھا ہوں اس پوری پوری امی اللہ کی ذہمت سے کہ آج اللہ میری غلطی ہو یا آپ کی کمی ہو ہم بھی اپنی کمی کو دور کریں اور آپ بھی اپنی کمی کو دور کریں اور دنیا کے اندر ایک مرتبہ زمین کے اوپر جکھا دیں ابھی اسلام زندہ ہے یہی سب کچھ سوچ کے میں نے آج جو قرآن شریف کی آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے جو سمجھو کہ تقدیر کرنے کے لئے نہیں بلکہ یہ سوچ کہ تھوڑی دیر اللہ اللہ ہو جائے آج ذکرِ خیر ہو جائے پہلے آیتِ کریمہ سن لو میں نے کیا پاہ خبردار اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو چائن ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بارحافی دل کو چائن کئے سے ملتا ہے سب بولو میں آپ سے اس لئے بلوارم کہ آپ کے مو سے بھی اللہ کا نام نکلے یہ اللہ کا نام مو سے نکلتا ہے یہ بھی بینک بیلینس ہے یہ سمجھے یہ سب کھاتے میں جاتا ہے کاؤنٹ میں ادھر مو سے نکلا اور ادھر کھاتے میں لکھا یہ کھاتے تو سب بند ہو جائیں گے تیامت کے دن کھاتے کھلیں گے وہاں دیکھ دیکھتے بڑی خوشی ہوگی ہم نے کب اللہ کا نام لیا تھا ایک ایک لکھا ہوگا بات میں سے بات نکلتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ سواب کی باتیں بہت بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا سواب ملے گا اس میں اتنا سواب ملے گا اس میں اتنا سواب ملے گا یعنی بتاتے ہیں کہ نوٹ کہاں ملے گا روپیہ کہاں ملے گا سونا کہاں ملے گا چانی کہاں ملے گی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوٹ بھی دے روپیہ پہنسہ بھی دے کوئی بری چیز نہیں ہے اگر آدمی کے پاس خیر و خوبی کے ساتھ ہو لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کرینسی سب زمین کے اوپر کی تو ہے ایک ملک کی کرینسی کہاں دور جاؤ دوسرے ملک میں نہیں چل پاتی بنانا پڑتی ہے بدلنا پڑتی ہے کہیں ڈالر ہے کہیں پاؤنڈ ہے کہیں ڈیال ہے کہیں ڈرم ہے کہیں ڈینار ہے کہیں نوٹ ہے کہیں مورو ہے کہیں بھارو ہے ہر ملک کی اپنی اپنی کرینسی ہے لیکن میں آج کہہ زیمان شب برات کے جلسے میں یہ بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہر ملک کی الگ کرینسی ہے ایسی یہ بھی یاد کلو خوب دل پہ لکھ لو کہ زمین کی کرینسی الگ ہے زمین کے نیچے کی کرینسی الگ ہے زمین کے اوپر کی کرینسی آ رہا ہے زمین کے نیچے کی کرینسی آ رہا ہے اب وہ بتاؤ جسے زمین کے نیچے نہیں جانا ہے امریکہ جانے والوں انگلینڈ جانے والوں دبائی جانے والوں ابو زہبی شارجہ ہمان اور مسکت جانے والوں جاپان جانے والوں زمبانبے جانے والوں آسٹریلیا انڈونیشیا جانے والوں مجھے بتاؤ کوریا جانے والوں کہ زمین کے نیچے بھی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے ہر ملک کو جانے کے لیے جب وہاں کی کرنسی کا انظام کرتا ہے وہاں کی سکتے کا انظام کرتا ہے اب میں آجاب سے پوچھنا چاہتا ہوں جب زمین کے نیسے جانا ہے تو وہاں کی کرنسی کا انسام بھی کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے اب وہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی نہ وہاں ڈالل چلے گا نہ وہاں پونڈ چلے گا نہ وہاں ڈیال چلے گا نہ وہاں ڈرہم چلے گا نہ وہاں دیویں چلے گا نہ وہاں نوٹ چلے گا وہاں پر چلے گا تو سواب کا شکے چلے گا وہاں پر چلے گا تو نماز کا شکہ چلے گا وہاں پر چلے گا تو روزے کا شکہ چلے گا وہاں پر چلے گا تو لا الہ الا اللہ کا شکہ چلے گا وہاں پر چلے گا تو محمد رسول اللہ کا شکہ چلے گا وہاں پر چلے گا تو ماباب کی خدمت کا شکہ چلے گا وہاں پر چلے گا کسی کے سام نیکی کے لئے تو شکہ چلے گا زمین کے اوپر تکرینس بھی کہ انزام کرنے والوں من ان کے نیشے کا بھی انزام کر کے جاؤ اقل مند ہوئی ہے زمین کے اوپر رہا اور نیشہ کا بھی انزام کرتا رہا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلمہ شریف کا ذکر کرتے رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کو چین کائے سے ملتا ہے سب بولو اللہ کا اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا نام لینے سے اچھا پلٹ کے اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دل وہی ہے کہ جس کو اللہ کا ذکر کرنے سے چین ملے صحیح بات یہ بھی سن لو دل وہی ہے رہے دھنڈوں میں کام میں دھام میں بجنس میں بجنس میں تجارت میں دکان میں مکان میں کھیٹ میں کھلیان میں عورتوں میں بچوں میں یاروں میں پارٹنروں میں رہے رہے کہیں بھی لیکن دل کو چین جو ملے وہ اللہ کی یاد کہنے ہی سے ملے بے سکتے ہیں تب ہی وہ دل ہے اب میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے اندارہ لگایا کہ دل ہے جس میں لگاؤں لگ جا تم گانے میں لگاؤں گانے میں لگ جا بہت سے لوگ میں نے دیکھا دل بہلانے کے لیے گانا سنتے بہت سے میں نے دیکھا کہ وہ ٹائم گزارنے کے لیے پکچر دیکھتے بہت سے میں نے دیکھے انہیں بات چیت کرنے کوئی چاہیے بور ہو رہا ہے بور کوئی مل جائے گھپے لانے کے لیے ہاں ادھر ڈھونڈ رہا ہے ادھر ڈھونڈ رہا ہے کوئی دوست مل جائے باتیں کریں ویٹھ کے دل بہلانے بہت سے میں نے دیکھے ان ناولوں سے دل بہلاتے افسانوں سے دل بہلاتے گندگانوں سے دل بہلاتے ڈھول تماشوں سے دل بہلاتے ہرمونیم اور بانسری سے دل بہلاتے سمجھے آپ یہ کیوں ہے دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے دل لگایا اسی میں لوڑ کرو میری بات انہوں نے گانوں میں دل لگایا تو گانا ان کی غزہ بن گیا انہوں نے پکچروں سے دل بہلاتے پکچر ان کی خوراک بن گئے انہوں نے ڈھول باجوں تماشوں سے دل بہلاتے ناولوں یاروں کی صحبتوں باتوں گپوں قیبتوں سے دل بہلاتے تو وہی چیزیں ان کے دل کے لیے تسلیح کا سامان بن گئی نہ کہتا ہوں تم نے اس میں دل لگائی کیوں تم اللہ کی یاد میں دل لگاتے تو قسم خدا کی گانا تماشوں سے وہ دل کے بہلتا ہے یہ خدا کی یاد سے بہلتا ہے قسم خدا کی دنیا کے ہزار ہزار دنیا کے شوقوں ارمانوں دنیا کی تمام ساد و سامانوں میں انسان کو وہ مضا نہیں آتا ہے مسلمان کو نماز کے ایک سجزے لاتا ہے ایک رکول لاتا ہے قرآن کی ایک آیت کی اطلاع مسئلہ آجاتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں اجزر بھائکے تم سے تو تمہارے رب نے کہہ دیا اللہ بذکر اللہ تتمعن القلوب ہمارے بلے لی کے اعلا حضرت امام اے لی سنت مولانا احمد رضا احمد علی رحمت و رضا فرماتی ہے پھوکر سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافل ہ کشور ہمیں اٹھائے کیوں اور سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں یاد حضور کی قسم غفلت ہے عشوہ ستم اور خود وہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھوائے کیوں جان ہے عشق مصطفیت روح فضو کرے خدا اور جس کو ہو درد میں مزاد نازے دوا اٹھائے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تو آج کی عظیم الشان عظمت اسلام کانفرنس میں ایک بات تو دل پر یہ لکھ کے لے جاؤ کہ آج کے بعد دل کسی چیز سے نہیں بہلائیں گے دل بہلائیں گے تو خدا کی یاش سے بہلائیں گے دل بہلائیں گے تو فجر زہر عشروں مغربوں عشاہ کی رکھتوں سے بہلائیں گے دل بہلائیں گے تو قرآن کی طلاب سے بہلائیں گے بے شک بے شک سبحان اللہ اب میں نے دیکھا کہ نمازی آت میں کبھی بور نہیں ہوتا ٹائم نہیں کٹ رہا ہے ٹائم نہیں کٹ رہا ہے کہاں جاؤ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ سبحان اللہ ہے نہیں سبحان اللہ فرض نماز تو ہی ہی پانچ بغفتی اس کے علاوہ جتنی چاہو پڑھو نفل اوقات مملوہ مکروہ نا جتنی چاہو پڑھو قرآن پڑھو اللہ اللہ کرو بہترین جگہ ہے مسجد جنجٹ سے بچو لڑائی جگڑوں سے بچو ٹائم بھی گزرے گا اور آخرت کا کھاتا بھی بھرے گا مطلقہ دل 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 کوشش کرو اللہ کی یاد میں دل کو لگانے کی مسلمانوں میں آس سے کہے جارہاں میں بھی مروں گا تم بھی مرو گے نہ میرا پتا نہ تمہارا پتا نہ شغیرے کا پتا نہ شام کا پتا نہ ایک گھنٹے کا پتا نہ ایک گھری کا پتا یاد کریو میری بات اے مسلمان اپنا دل خدا کی یاد میں لگا لے اپنا دل نبی پر ضرور میں لگا لے اپنا دل قرآن کی تلاوت میں لگا لے تو بال بچوں میں بھی رہ لے تو کھیتوں خلیان میں بھی رہ لے تو دکانوں مکانوں تجارتوں میں بھی رہ لے مرض دل اگر لگا تو خدا کی یاد میں لگا اور تو لگا مت لگا لیکن قسم خدا کی جنہیں اس بات پر شاہد ہے کہ دل کئی نہیں بھیلتا ہے آپ نے سب کچھ کر کے بھی پشتانہ پڑتا ہے یار کبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں محفلیں کبھی اجر جاتی ہیں اجانے کتنی محفل لگتی سچتی ہیں اور بگر جاتی ہیں قسم خدا کی دنیا میں غور کروگے تو اندابہ ہوگا کہ دل کئی نہیں بھیلتا ہے دل کو سکول ملتا ہے تو خدا کی یاد سے ملتا ہے دل کو سکول ملتا ہے تو فجد الظور اثر و ماری ونشاہ سے ملتا ہے دل کو سکول ملتا ہے رکوع سرید اقیام و قوق سے ملتا ہے کہا بہ کے کہا پھرے کس کس کے دروازے پر پہنچے ارے تو میں تو خدا نے اپنا نام دے دیا اپنے نبی کا نام دے دیا تو میں تو خدا نے اپنا قرآن دے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہا پھر آؤ محٹر اقبال صاحب نے بھی تو کہا تھا ہم تمہائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تمہائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں لا دکھلائی کسے رہ روے مندل ہی نہیں کوئی لیتا ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے ہیں ہاں سب لوگ کہو انشاءاللہ کوشش کریو میں یہ نہیں چاہتا ہوں میری تقریب جذبات کی راو میں چلی جائے جو شذبے کی نظر ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ کوشش کریں میں بھی کروں آپ بھی کریں اپنا دل ادھر لگا رہے ہیں ادھر سے ہٹا ہو ادھر لگا ہو ہاں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے ایک بات اور بتا ہوں ذکر ذکر سے پہلے ہوتی ہے فکر ایک ہے فکر اس کے بعد میں ہے ذکر یا شکر دنیا میں غور کرو خوب غور کرو ایک ایک چیز کو جھان سے دیکھو کتنی فکر کرے گا کتنا سوچے گا دنیا کو نوالا ہاتھ میں آئے روٹی تو یہ بھی سوچ کہ یہ روٹی کہاں سے آئی کیسے آئی کیسے بنی کہاں غلہ ہوگا کس نے بھویا کتنا پانی لگا کیا کیا ہوا ہر چیز نے خدا کی قدرت دکھائی دے گی پانی پینے کے لئے بیٹھ تو یہ بھی دیکھ کہ یہ پانی تو پی رہا ہے اس میں اللہ نے کتنا مزہ رکھ دیا کیاس لگی ہو تو پانی پینے میں اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے کہ بڑے بڑے عمدہ دستر خانوں پر بڑیہ بڑیہ لذیذ خانوں میں نہیں آتا ہوگا جو پانی کے ایک پیالے میں خدا تعالیٰ مزہ دے دیتا ہے بے شک بے شک سبان اللہ پیر پودوں کو دیکھو گنگول گھڑاوں کو چھاتے دیکھو کبھی سورج پہ غور کیا کرو کبھی چاند پہ غور کیا کرو بادلوں کو دیکھو صنواروں کی چھوٹیوں کو دیکھو دریاءوں کو دیکھو ذراسی دیر میں سوکے پتے پھر اس کے بعد میں عطف جر کے بعد بہاروں کو دیکھو نئی نئی کوپلوں کو دیکھو ابھی دھروب ذراسی دیر میں مڑلاتے بادلوں کو دیکھو ترہ ترہ کی چیزوں میں غور کرو گے جتنا غور کرو گے جتنی فکر کرو گے ہر فکر کے بعد یہی نکلے گا کہ اللہ ہے بے شک بلکہ یہ سان جو ترقی کر رہی ہے اس کی ترقیات نے اور بھی آنکھیں کھول دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا دے سکتا ہے فکر کرو کائنات کا مطالعہ کیا کرو اور کائنات کے مطالعے میں مومن اسی کو تو کہتی ہیں صحیح معنی میں مسلمان اسی کو تو کہتی ہیں اس کو ہر چیز میں خدا دکھائی دینے لگے خدا کا جلوہ دکھائی دینے لگے جہاں بھی نظر پرے جہاں بھی دیکھئے تو خدا کا جلوہ دکھائی دینے لگے اور اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کہنے لگے کہ اللہ ہے اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا سبحان اللہ اور کیا کرو اور اللہ کا شکر کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتاؤں ترقیب میں کہہ بتاؤں حدیث میں ہے توجہ ہے آپ کی اللہ کی رسول فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کسی ایسے کو دیکھے کہ جو اس سے اچھا ہے اپنے سے بڑیا کو موچے کو دیکھے جب اپنے سے اوپر کو دیکھے تو اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھ لیں موچے 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 موچے